نارے رسالہ نارے حیدری پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار اسلام زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ آج کا دن ہمارا خبلو جو ہفتہ وار صفائی مہم ہے اس کا پہلا روز ہے اس مہم میں نہ صرف ہمارا بلدیہ کی ٹیم اپنی صفائی صفائی کے لیے پورے تمام جو خبلو کے دس وارڈز ہیں اس میں جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری تمام ڈپارٹمنٹس جاری کے جو ہمارا ڈسٹرک کاؤنسل ہے اس کی تعاون بھی حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ محکمہ تعلیم اور محکمہ سہت کے ساتھ بھی ان کو بھی کوڈریٹ کر کے ہم نے ایک ساری مہم چلائی ہے جس میں وہ ہمیں ہمارے بچوں کو لیکچرز دیں گے اور محکمہ جو سہت ہے وہ خواتین کو صفائی صفائی کے حوالے سے آقا کرے گا اس ساری جو مہم ہے اس کا بنائدی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم خبلو شہر کو صاف بنائیں گے تاکہ نہ صرف یہاں کے رہنے والے بلکہ جو ہمارے میمان دوست دو دراز علاقوں سے دوسرے عزلہ سے اور دوسرے ملکوں سے پاکستان میں خبلو کو دیکھنے آتے ہیں ان کو ایک خوشگوار ماحول ملے ہمارے ساری جو ایکٹیوٹی اس کے دو فیزز ہیں ایک فیز میں ہم جو سرکاری ڈپارٹمنٹ کے طرح صفائی مہم چلا رہے ہیں دس کے دس وارڈ میں ہر وارڈ میں ہمارا ایک دن مختص ہے اس دن ہم اس میں صفائی کریں گے دوسرا ہمارا یہ ہے کہ آویرنس دیں کیونکہ جب تک ہم لوگ خود صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے عام عوام یہ نہیں دیکھے گی کہ کورا کرکٹ کو صحیح جگہ پر پھینکنا چاہیے تب تک ہم صحیح معنوں میں اپنے خبلو شہر کو صاف سترہ نہیں بنا سکے گے تو جو ہمارا اویرنس والا سیشن ہے وہ ہم نے جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا محکمہ تعلیم محکمہ صحیح کے ثروہ کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علماء کرام سے بھی مدد لی ہے وہ جمعہ کے خطبات میں صفائی کے اہمیت کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کریں گے تو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سے ایک سوشل چینج آئے گا لوگ صحیح جگہ پر کورا کرکٹ پھینکیں گے جہاں سے بہ آسانی کولیکشن ہو سکے گی ہمیں جگہ جگہ جا کر کورا نہیں اٹھانا پڑے گا آخر میں میں میڈیا کو شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے یہ میسیج لوگوں تک پہنچایا ساتھ ساتھ اس میسیج کے ثروہ میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہم ہے یہ صرف سرکار نہیں چلا رہی صرف گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز نہیں کام نہیں کرنا اس میں آپ کا بنیادی کردار شامل ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے ماحول میرد کر دیکھیں جہاں جہاں آپ کو کورا کرکٹ نظر آتا ہے آپ یہاں خود اٹھا لیں اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی استعداد سے بڑھ کے ہے کپیسٹی زیادہ چاہیے تو آپ ہمارے بلدیا کے دفتر میں فون کر کے ہمیں آگاہ کر دیں ہم خود جا کے وہاں سے صفائی کریں گے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں خپلو شہر میں ایک خوشگوار اور ایک صاف ماحول ملے گا اس سارے ایکٹیویٹی کا یہ مقصد ہے بہت شکریہ تو مجھے امید ہے کہ ملک آئندہ یہاں جو آر پار جو بیٹھے ہیں لوگ دکاندار حضرات یہ بھی ان سے زنگے خیر رکھیں گے کہ وہ پلاسٹک کے پھیلے یا کوئی کاغس کے ٹوکے ہیں ملک وہ کہیں روڈ پہ پھائینے کی وجہ ہے اس حالت میں انشاءاللہ دسوین لگے ہیں اگر نہیں ہیں تو میں انشاءاللہ دسوین کا بھی بلپاس کروں گا آئندے کے لئے صفائی کا خاص خیر رکھیں